لارڈ کرومر نے مارڈن ایجپٹ میں ایک بات لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ جب برطانیہ نے مختلف حصوں کو کولنائز کیا اور آپ دیکھئے کہ سولمی صدی سے لے کر بیسمی صدی کے وسط تک برطانیہ اور یورپ اور رشیہ نے تقریباً روح زمین کے تمام اسلامی ممالک کو کولنائز کر لیا تھا یعنی اس سے بدترین وقت مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا کہ مسلمانوں کی خلافت ختم ہو رہی ہے حصے بخرے ہو رہے ہیں آٹومن ایمپائر کے پچاس سے زائر اسلامی ممالک توڑ توڑ کر بنائے جا رہے ہیں ہندوستان میں ہماری حکومت ختم ہو رہی ہے اس سے پہلے اسپین میں مسلمان جو ہے وہ اپنی آٹھ سو سالہ حکومت سے ہاتھ دو بیٹھے بغداد طاقت و تاراج ہو گیا تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے قوموں کے عروج و زوال کے قوانین کبھی بدلتے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قوموں کو آگے بڑھنے کے کچھ اصول و قوائد بھی رکھیں ان اللہ لا يغیروا ما بی قومن حتی يغیروا ما بی انفسیم یہ جو ما بی قومن اور ما بی انفسیم ہے نا یہ بڑا اہم راز ہے کہ ما بی انفسیم جو بیماریاں ہمارے نفوس میں لاحق ہو گئی ہیں جب تک ہم ان کو صحیح نہیں کریں گے نا تو ما بی قومن جو مجموعی طور پر پوری قوم میں مسائل ہیں نا وہ صحیح نہیں ہوں گے اب ہم ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے سامنے کشکور لے کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کیا مسلم دنیا کے پاس پیسے کم ہیں کیا پاکستان کے پاس وسائل کی کمی ہیں وجہ ہماری بددیانتی ہماری مس مینجمنٹ ہماری خیانت اپنے ملک اور قوم کے ساتھ بے وفائی اپنی مٹی کی ناقدری اگر ہم صرف ان چیزوں کو مینج کر لیں تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان دوبارہ اپنا کھویا ہوا عروج نہیں پاسکتے تو لارڈ کرومر مارڈن ایجپٹ میں یہ بات لکھتا ہے کہ جب برطانیہ نے ان خطوں کو کولنائز کیا تو وہ اس وقت ان خطوں کو آزادی دینے کے لیے تیار ہوا جب انہوں نے کچھ ایسے لوگ تیار کر لیے جو بظاہر مسلمانوں مائنڈ سیٹ انگریزوں کا ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ ان کو انٹیلیکچول سلیوری کے ساتھ ہمیشہ غلام بنا کر چلاتے رہیں گے اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں یہ دراصل انٹیلیکچول سلیوری کا ریفلیکشن ہے کہ جب آپ نظریاتی طور پر غلامی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی اس غلامی سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور یہ قرآن کے فلسفہ خودی کے خلاف یہ قرآن کے اس عبادت کے تصور کے خلاف ہے کہ قل یا ایوہ الكافرون لا عابدو ما تعابدون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبوس ہوئے تو خانہ کعبہ کا برہنہ تواف ہوتا تھا نعوذر بللہ باپ مر جاتا تھا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا بیٹیوں کو بعض خبائل زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تو آپ مجھے بتائیں اتنے بترین جاہلیت کے دور میں وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اللہ کا کلام قرآن مجید اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ